بنات گروپ نبیت جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ ایک عمر خاص ہوتی ہے سن المراحقہ جسے کہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ بچہ سات سال کا ہو تو نماز کا حکم دیں اور دس سال پہ ہو تو اسے سختی کے ساتھ پٹائی کرنے کی بھی اجازت ہے تعدیباً کہ وہ نماز کا عدیب بنیں تاکہ جب بالغ ہو جائے چوب پندرہ سال سولہ سال کی عمر ہو جائے اس کی تو بندہ بالغ ہو جاتا ہے اس پہ نماز فرض اور واجب ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے وہ اس مرحلے سے گزر چکا ہو کیونکہ نماز کیونکہ بنیاد ہے تو نماز سیکھنا اس کا ترجمہ سیکھنا اور دعائیں وغیرہ یہ ساری اس میں تربیت ہے ایک بچے کی جو اسے ربز کے ساتھ جوڑتی ہے اس کا رشتہ جو ہے مضبوط کرتی ہے ایمان کا رشتہ ربز سے اور دین کے ساتھ جو تعلق ہے اور یہی تربیت کی عمر ہوتی ہے اور جب یہ عمر گزر جائے اور والدین اس میں سستی اور اکتاہی کریں بچے جوان ہو جائیں تو پھر وہ سرپھرے بھی ہو جاتے ہیں اور ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں پھر والدین دعائی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دعا ایسی ہو کوئی تعویز ایسا مل جائے کوئی دم ایسا مل جائے کہ بچہ تابیادار ہو جائے فرمابردار ہو جائے اور نیک بن جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے جو بندہ بوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ فصل کچھ لگائیں اور پھر دعا اور منتر سے کہیں کہ یہ جو ہے وہ پھالدار اور ثمر آور جو ہے کھیتی بن جائے اگر کانٹے بوئے ہوں تو پھر کانٹے ہی جو ہے اس سے نکلیں گے تو تربیت جو ہے وہ بنیاد ہے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو بچہ ہوتا ہے بچہ جو ہوتا ہے وہ یولد وال الفطرہ ابن آدم جو ہے وہ یولد وال الفطرہ فطرت پہ جو ہے وہ اس کی پدائش ہوتی ہے یعنی وہ صاف ہوتا ہے سفید سفید کی ماند ہوتا ہے فوالدانی یوہویدانی اور یومجسانی تو اس کے والدین ہیں اوکمہ کالن نبی علیہ السلام اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں اس سے ہمیں یہ سمجھاتی کہ محول ہے بچے کے دوست احباب کیا دیکھتا ہے کیا وہ کرتا ہے اس کے اثرات ہیں اب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ دوستی ہیں اس میں وہ جو چیزیں دیکھتا ہے وہ اچھے اور برے دوستوں کی طرح ہیں آپ نے فرمایا اچھے دوستوں کی مثال خشبو اٹھانے والے کی طرح ہے اور برے دوستوں کی مثال جو ہے وہ بھٹی چلانے والا آگ جس میں پھونک مارتا ہے اس کی طرح ہے خشبو والے کی خشبو یا تو توفے میں دے گا یا خشبو آئے گی جو بھٹی میں پھونک مار رہا ہے تو اگر آپ پاس بیٹھیں گے تو ایک تو بو گندی آئے گی اس کی اور دوسری بات یہ کہ کوئی چنگاری اڑ کر آپ کے کپڑوں کو جلا کر خاکستر بھی کر سکتی ہے تو یہی بات ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایسا اسلحہ ذوح الدین جس کی دو دھوداری اسلحہ ہے جس میں خیر بھی ہے اور شرکہ پہلو بھی ہے تو پتہ نہیں بچہ جو ہے والدین کو نظر رکھنی چاہیے وہ کیا چیزیں دیکھتا ہے اس کے رغبات کیا ہیں تو احتمام ہو ترجمہ ہے قرآن کے ساتھ نماز ترجمہ کے ساتھ پڑھائی جائے ان کے دوستوں کا خیار رکھا جائے نبی علیہ السلام کا اب حریرہ رضی اللہ تعالی نے کو فرمایا تھا کہ لا تصاحب اللہ مؤمنہ کہ تمہاری دوستی مومن سے ہونی چاہیے وَلَا يَا قُلْتَ عَمُكَ إِلَّا تَقِي اور تیرا کھانا جو ہے مومن اور متقی کو کھانا چاہیے تو دوستی جو ہے وہ نیک آدمی سے ہو اور یہ بھی ایک اثر ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے تو یہ محول اور آپ کے انوائرمنٹ کے اثرات ہوتے ہیں بچے پر وہ درست کر دیں دوستی درست ہو جائے اور محول اس کا اچھا ہو جائے تو اس میں تبدیلی بھی آ جائے گی باقی دعا والدین کی قبول ہوتی ہے تو دعا سے بھی آجز نہیں آنا چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے باقی اللہ تعالی ہمارے حال کے رحم فرمائے اور ہمیں دین کی طرف جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے لوٹائے واللہ تعالی موسیقی موسیقی